ہیلو ویلکم ٹو کشمیر نیوز ایکسکلوسیف آئیم ڈاکٹر امجدیو مرزا سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں آج میں جو خبر لے کے آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نو اپریل کو بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ جی جمہوں کے دورے پر پہنچ رہے ہیں اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں یہ جو جلسہ ہو رہا ہے وہاں اس کے لیے آ رہے ہیں اور یہ جلسہ جو ہے لوگ سبا کے الیکشنز کے حوالے سے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور جانی پور میں منحاص سبا میں ایک میگا انتخابی ریلی جو ہے اس کی جگہ کی منظوری دے دی گئی ہے اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک دقا پھر راجنات سنگھ ڈیفنس منسٹری انڈیا نے کہا ہے کہ پی او جے کے جو حالات سوری جمہوں کشمیر کے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ وزیارت داخلہ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں سے آرم فورسز جو سپیشل سیکیورٹی ایکٹ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اور فوجیں جو ہے وہ واپس بلائی جائے لیکن جرنلی یہی ہے کہ کنسنسز ہے کہ ستمبر سے پہلے یہ کام ہو جائے گا اور ستمبر سے پہلے جمہوں کشمیر کے الیکشن بھی ہو جائیں گے پھر راجنات سنگھ کا یہ بیانہ ہے کہ پی او جے کے ہمارا ہے اور پی او جے کے جو ہے اس کو ہم ضرور لیں گے تو وہ ہم سب انتظار ہی کر رہے راجنات سنگھ صاحب کا مظفرہ بعد میں انتظار ہو رہا ہے میرپور میں انتظار ہو رہا ہے کوٹلی میں انتظار ہو رہا ہے اور کہ وہ کب تشریف لائیں گے موسٹ ویلکم جی آپ آئیں اور ہمیں ہماری بھی جہان چھڑائیں بارہ اپریل کو اودمپور کے مودی سٹیڈیم سے نریندر مودی جی کی ریلی بھی جو ہے وہ کشمیر میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی کی ریلیز کی تیاریاں زور و شور سے ہیں کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور مختلف سطح پر ذمہ داریاں بھی سوپ دی گئی ہیں اور یہ یوگی ادتیانات جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں یعنی پورا جو ہے یہ ستاروں کا کاروان اور کافلہ جو ہے یہ پورا ملکی وے آ رہا ہے کشمیر میں اور یوگی ادتیانات دس اپریل کو کٹھوا میں انتخابی ریلیز سے خطاب کریں گے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یوگی ادتیانات جی ان کا یہ چیر منسٹر بننے کے بعد سے آج تک کا جمہور کشمیر کا پہلا دور ہے بہرحال ان سب کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں اور ان کے جلسے ہوں گے تو اس میں جو باتیں ہوں گی ظاہر ہے اس میں ہمارا ذکر بھی آئے گا وہ جو گانا نہیں ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے بڑا ذکر تھا تمہارا بڑی عمر ہے تمہاری وہ اس طرح کا گانا ہے پاکستانی فلم کا تو وہ والی بات ہے کہ ہمارا ذکر تو ہوگا پی او جے کے کا گلکت بلتستان کا ذکر ہوگا اور اہم اعلانات بھی متوقع ہے دیکھتے ہیں ان ریلیوں میں کیا ہوتا ہے جو جیسے جیسے ریلی ہوگی پھر میں آپ کو اس کے بارے میں رپورٹ بھی کروں گا تینکیو فر واشنگ نیوز کشمیر نیوز ایکسکلوسیف پلیز اس کو کشمیر کا ایک بڑا یوٹیوب چینل بنانے میں میری مدد کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ